موسیقی اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی اجازت کے لیے دخواست مصطرق کر دی گئی اسلام آباد میں دپا 144 نافذ ہے جس کی وجہ سے وفاقی دالوں حکومت میں کسی بھی سیاسی جماعت اور تنظیم کو احتجاجی یا ریلی نکالنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی اسلام آباد اندازامیہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہری کسی بھی سیاسی اجتماع کا حصہ بننے سے گریز کریں ورنہ اسلام آباد پلیس احتجاجی سرگرمی میں شریک افراق کے علاوہ برپور کاروائی کرے گی بھارت میں عام اندہبات سے قبل مودی سرکار اپوزیشن جماعتوں کی مقبولیت سے بوگلاہٹ کا شکار ہوگی مودی سرکار کے جانب سے بارتی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے گئے کانگریس پارٹی میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کے چار بینٹ اکاؤنٹس کو منجمت کیا جائے کانگریس لیڈر ملک ارجن نے کہا ہے کہ یہ ہندوستانی جمہوریت کے لیے افسوس ناغ دن کی علامت ہے 32 جربہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنی سیاسی دشمنوں کو نرشانہ بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے حکومت سازی کے لیے پاکستان بپلس پارٹی اور مسلمنگ نون کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس آج ہوگا تفصیلات کے مطابق دونوں جماعتوں کو کوارڈینیشن کمیٹیوں کے مشترکہ اجلاس کی تیسری نیشن آج ہوگی مسلمنگ نون اور بپلس پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا گزشتہ روز ہونے والا اجلاس نون لیگ کی کمیٹی کی اپنی قیادت سے مشاورت کے باعث ملتوی ہوا کوارڈینیشن کمیٹیوں کی دوسری نیشن میں مسلمنگ نون کی جانب سے اسحاق دار سردار ایاز صادق آزم نصیر تار ملک محمد احمد حان شریعت ہوں گے جبکہ پپلس پارٹی کے بپت میں موراد علی شاہ کمرز زمان کائر اور دیگر شامل ہوں گے ایش بیل پی ایس سیزن نائن کا آغاز آج سے ہوگا ایونٹ کا افتتاہی میچ دیفائی چیمپین لہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان کھیل آ جائے گا تفصیلات کے مطابق ایش بیل پی ایس سیزن نائن میں ایک ٹرافی کے لیے چھے ٹیم میں چار بینیوز پر آمنے سامنے آئیں گی میگا ایونٹ کا آغاز آج سے لہور کے کسافیس ٹیڈیم میں ہوگا افتتاہی میچ میں لہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے ٹیو میں رات آٹھ بجے میدان میں اتریں گی ہیڈلائن ساپنے چانی فیلوک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایونٹیوی ایونٹیوی سب پہ نظر اندر کی خبر